یزیدی ملہ زکاة شراط پر پلنے والے ہیں تو نے اپنے ایک گوگیو بین میں سعداد اجبیر پر شیعہ یا تفتوہ لگایا ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے سعداد کے دشمن شروع سے چلے آ رہا ہیں پہلے تیرے جیسے ہی مولوی ہمارے جدیعالہ مولاکانہ تلی کرم اللہ حضور کی ممبر پہ بیٹھ کے برائی کیا کرتے تھے اور اب تو ان کی اولاد کو برا بلا کہہ رہا ہے یزیدی کتے میں تجھ جیسے مولویوں کو خوب جانتا ہوں تم نے ہر اس بزرگ کو جس نے اہلِ بیت سے محبت کا ادھار کیا رافضی کہہ دیا ہے اور اسے شیعہیت کا فتوہ دیا ہے جس نے بھی اہلِ بیت سے محبت کی تم نے شیعہیت کا فتوہ دی دیا تم جیسے ہی لوگوں نے محبتِ علی میں حضرت امام نسائی کو مار مار کے شہید کر دیا اور یزیدی پلے تو کیا جانے کہ یہ وہ آستانہ ہیں آستانہ غریب نواز آستانہ غریب نواز ہیں یہاں خلفاء رشدین دور سوریوں میں شہادت منائے جاتے ہیں ان کے لنگر کیے جاتے ہیں جس میں ہزاروں کے تعداد میں لوگ تناگل فرماتے ہیں ان کے اصحاف اور ان کے منعقی بیان کیے جاتے ہیں یہ سب غریب نواز کے خدام حضراتی کرتے ہیں غریب نواز کے خدام کی شان و شوقت سے حسد کرنے والے مولوی تو اور تیرے جیسے کتے مل کر بھی اس دربار کی چادریں ہیں اور نظر نیاز کو کم نہیں گربا سکتے تم لوگ حسد ہی میں مرو گے اور خبیص اگر ہم امام حسین علیہ السلام کا غم کرتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کا غم کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے وہ ہمارے جد ہیں ہم ان کے اولاد ہیں اگر ہم غم نہیں کریں گے تو کون کرے گا تمہیں تو اسلام اس وقت پوچھا جب حضور غریب نواز نا آئے اور تمہیں اسلام کی تعلیم دی اس کے پہلے تمہارے باپ دادا کیا تھے یہ تمہیں خوب اچھی طرح سے معلوم ہیں تو کیا جانے ہیں کہ خادری سلسلے کا شجرہ کبھی تُو نے پڑھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے بعد کس کا نام آتا ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے بعد مولا کائنات کا نام ہے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا نام ہے پھر بیمار کربلا حضرت امام زہن العبدین علیہ السلام کا نام ہے تو اس کو بھی بدل دے اور مولا کائنات کا نام چوتھے نمبر پہ لکھ لیں اور سادات اور اہلی بیت کے دشمن سادات اور اہلی بیت سے بس رکھنے والے نائب بن نبی کے اولاد علی کا دربار ہے یہاں لوگ آ رہا ہیں اور اب اس وقت بھی اسلام میں داخل ہو رہا ہیں اور تم بریلویوں نے پتوے دے دے کر اسلام سے خارج کیا مسلمانوں کو اور یزید کے ماننے والے تو کیا جانے ہیں کہ سادات کا احترام کیا ہوتا ہے تو کبھی سامنے آکر بات کر تو تجھے بتائیں تجھے تو بخز نیاندھا کر رکھا ہے تجھے کتابوں سے کیا دلیل دیں سامنے آکر بات کر تو تجھے پتا چلے گا سن حضرت خاجہ غریب نوان نے کیا فرماتے ہیں شاہ اس تحسین بادشاہ اس تحسین دین اس تحسین دین پناہ اس تحسین سرداد ناداد دست دست حزید حقہ کی بنا لا الہ اس تحسین موسیقی